دوستو کیا حال آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے تو گئیز نامی کی فلم دس حیرہ کی ڈے سیون کی یعنی کہ آتی ویڈنس دے کی باکس آفیس کلیکشن کا ارلی اسٹیمیٹ آ چکا ہے اور آج ہی اس فلم کو تھیٹرز کے اندر دینی تو ایک ویک پہلا ہفتہ کمپلیٹ ہو جائے گا اسی کے ساتھ پہلے چھے دنوں کے اندر اور کر ڈے سکس پہ کیا آفیشل باکس آفیس کلیکشن ہے یہ وہ بھی بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی ریکوئیٹ جلدے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی اپڈیٹ ویڈیوز میں آپ کو لاکھیں دیتا رہوں تو آئیے جانتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو دس حیرہ کی کل ڈے سکس پہ یعنی کہ تیوزدے پہ آفیشل باکس آفیس کلیکشن ہوئی ہے 3.25 کروڑ اور گری ہے 3.25 کروڑ اس سے ایک دن پہلے تھی 3.65 تو خیر اب کیا ہو سکتا ہے 3.25 کے بعد پہلے چھے دنوں کے اندر دس حیرہ کی انڈیا سے نیٹ کلیکشن ہو چکی ہے 64.55 کروڑ اور ایسی کے ساتھ فلم نیٹ کلیکشن میں اپنا بجٹ ریکاور کر چکی ہے بھلی اب اس کی کلیکشن ڈاؤن ہے کوئی ایشو نہیں کیونکہ 65 کروڑ اس کا بجٹ تھا اور آفیشل کلیکشن 64.55 مطلب ایک ہفتے سے پہلے ہی پہلے چھے دنوں کے اندر دس حیرہ نے نیٹ کلیکشن میں اپنا بجٹ ریکاور کیا تو بلوک بسٹر اس کے بعد 76 کروڑ کی گروس کلیکشن 17.50 آورسی سے ہے ٹوٹل ہو جاتا ہے 93.70 کروڑ یہ ٹریڈ کے نمبر ہیں میکرز کی میں بھی 95 کروڑ ہو سکتے ہیں تو لگ بگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 95 کروڑ پہلے چھے دنوں کے اندر گئی اس دس حیرہ کما چکی ہے لیکن اگر میں بات کروں آج کی دے سیون کی تو آج کی ارلی اسٹیمیٹ کے اکورڈنگ یہ فلم 2.5023 کروڑ کمانے والی ہے دھائی سے تین کروڑ کے میڈ میں کمانے والی ہے مطلب آج کے دن یہ اچھے خاصے ڈپ میں جا رہی ہے اور آج ویڈنس دے ہیں کل تھسڈے اور ڈپ پرسو فریڈے تو یہ کیا مطلب کہ چلتی رہے گی لیکن کلیکشنز گائز اس کی کافی ڈاؤن ہو جو کی ہے لیکن اگر دھائی کروڑ آتا ہے تو یہ گروس بنے گی تین کروڑ روپے اور اوور سی سے بھی لگ بگ اگر ایک کروڑ آتا ہے تو بن جاتا ہے چار کروڑ اور پہلے ہو چکا ہے 93.70 مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ 97-98 کروڑ روپے پہلے سات دنوں کے اندر ویڈ ون کے اندر دس حیرہ کی افیشل باکس آویس کلیکشن ہو جائے گی اب گئیز اس کے بعد دیکھیں اگر میں بات کروں دس حیرہ کی کیونکہ یہ پین انڈیا فلم تھی تو صرف ٹیلگو لینگویج میں یہ ہٹ ہو پائی ہے باقی ساری کی ساری لینگویجز میں اس کو ریسپونس نہیں ملا لیکن مزید کی بات کیس پتہ ہے کیا ہے جتنے لوگوں نے باقی آڈینس ٹیلگو لینگویج کے علاوہ ہندی ملیالم کنڑا یا تمہ لیلو وہاں کی آڈینس نے بھلی کم نمبر سے لیکن جس نے دیکھی اس نے تعریف کیا اس نے کہا کہ دس حیرہ ایک اچھی فلم ہے سب کو دیکھنی چاہیے اس کے بعد آڈینس کا انٹرنس نہیں رہا تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن فلم اپنا بجٹ ریکور کر چکی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب اس کے بعد بونس کی بونس ہے تو یہ اگر چلتی رہے تھوڑی بہت دو کروڑ تین کروڑ چار کروڑ بھی ڈیلی کماتی رہے تو کیا ہے میکرز کو پروفٹ ہوتا رہے گا واقعی آپ لوگ مجھے بتائیں آپ کو دس حیرہ فلم کیسی لگی آپ نے دیکھی یا نہیں دیکھی اگر نہیں دیکھی تو کیوں نہیں دیکھی دیکھی تو کیسی لگی نیچے ریویو در رول جائے ابھی تک کے لئے اتنے آپ سب کو ویڈیو پسند دیں چلے کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرو اگر آنے والی بھائی بھائی بھی تھنکس فور ووچنگ